جنابے سپیکر الحمدللہ ہاؤس کے بزنس رولز ایڈ پروسیجرز انیس سو پچاسی کے بھی پڑے انیس سو نوے کے بھی بنے اس کے بعد بھی پڑتا آ رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں ہاؤس کا میمبر بھی رہا ہوں الحمدللہ امپورٹنٹ چیز جنابے سپیکر یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے اجرنمنٹ موشن میرے فاضل ساتھی علی محمد خان صاحب اور ہمارے چیف پیپ آمر ڈوگر صاحب نے آپ کے سیکریٹیریٹ میں ویلنٹائم دیا تھا اور وہ اجرنمنٹ موشن تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے فاضل جد سائبان نے ایک لیٹر لکھا ہے سپریم چیوڈیشنل کاؤنسل کو اور چیف جسٹس کو انہوں نے مخاطب کیا ہے اور ان کو لکھا ہے اس کے اوپر ہم لوگ یہاں پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آج یہ جو اس وقت اجنڈا آپ کے سیکریٹیریٹ نے دیا سپیکر صاحب یہ ریالیٹی کو ریفلیکٹ نہیں کرتا اس وقت پاکستان اور اس ہاؤس اور اس آئین کی جس چیز نے بنیادیں ہلائی ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول وزیراعظم عمران خان صاحب کے کیسز میں اس میں جا کے انٹرفیرنس کرنی ججز کے داماد کو ٹورچر کرنا لور جڈیشری کے لوگوں کے گھروں میں پٹاخے مارنے ایجنمن موشن میں دیکھ لوں گا اس کے اوپر رولنگ دے دوں گا جی میں رولنگ دے دوں گا جی میں رولنگ دے دوں گا اس کے اوپر ایجنمن موشن میں پس آ گیا ابھی جی عطا تار صاحب ہوگے کمپلیٹ ہوگے جی عطا تار صاحب سر یہ میٹر سب جیوڈیس ہے سر سپریم کورٹ کے ہونڈربل چیف جسٹس نے اس معاملے پہ از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک بینچ مقرر کر دیا سر اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اس معاملے کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے اینی میٹر سب جیوڈیس سب جیوڈیس نہیں دے دیبیٹ اور کنسیڈریشن سر اس پہ رولنگ رولنگ تو سپیکر کی آنی ہے نا کہ یہ ایجنمنٹ ایڈمیسیبل ہے یعنی آگئی آپ کا پوائنٹ آگئے جی عامر ڈوکر صاحب سر میری عرض یہ ہے کہ بزنس آز یویل نہیں ہونا چاہیے بڑا اہم مسئلہ ہے جہاں اس ملک میں آج معاشی عدم استقام ہے سیاسی عدم استقام ہے وہاں آئینی بہران پیدا ہو گیا ہے ایک روز تی بورٹ آپ ہمارے اس ایجنمنٹ موشن کو ٹیک اپ کریں ڈیبیٹ کروائیں تاکہ وہ تو میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ اہم ستون ہے یہ ایس پر رولز تیک اپ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں پاکستان کا اس کو تیک اپ کر کے سر اس کو ڈسکس کروائیں اور رولز کو سسپینڈ کریں سر میری یہ ہمبل سبمیشن ہے سر عدلیہ کی ازادی رول آف لاؤ کے ساتھ ہی یہ پاکستان آگے چلے گا یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے گستویٰ کمال صاحب دو منٹس لیے لینا چاہوں گا کہ دیکھئے یہ آئین کی دونوں کتابیں اردو انگلیش دونوں کی ہمارے پاس ہیں جس دن ہم پہلے دن انٹر ہوئے آپ نے یہ ہمیں بتایا اس کی اس کی پہلی لائن اس کی پہلی لائن یہ کہتی ہے Daar is sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a secret trust اردو میں کہہ دوں پہلی لائن ہے چونکہ اللہ تبارک تعالی نہیں تقریف نہیں پوائنٹ 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 پہ آ رہا رہا پوری کائنات کبلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے اور پاکستان کے جمہور کا اختیار اختیار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا وہ ایک مقدس امانت ہے نا ہوں جب یہ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کی حاکمیت ہوگی اب اللہ اپنی کتاب میں کیا کہہ رہا ہے دو لائنے دو لائنے اس کرنا چاہتا ہوں دو لائنے اس کرنا چاہتا ہوں پوائنٹ آف آرڈر کی دیفنیشن پڑھئی ہے پوائنٹ آف آرڈر پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ پوائنٹ آف آرڈر اللہ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اور آگے والی بات بہت خطرناک ہے سر اور وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی اگر تم ایسا نہیں کروگے تو اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے سر میرا صرف یہ کہنا ہے کہ جس ایکانومی جس ایکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں جس ایکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں جس ایکانومی کو صحیح کرنے کی بات کر رہے ہیں اس ایکانومی میں سود کا عمل دخل ہے اور دوہزار بائیس میں دوہزار بائیس میں دوہزار بائیس میں شریعت عدالت نے فیصلہ دے رکھا ہے سپریم کورٹ کی اپلٹ بینچ نے سپریم کورٹ کی اپلٹ بینچ میں یہ فیصلہ رکا ہوا ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کی ایکانومی کو ٹھیک کریں گے اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس سے کھلی جائیں گے میں آپ کو گزارش کروں گا تقریر نہیں ہو سکتی سر تقریر نہیں کر رہا پوائنٹ آو آرڈر شوڈ بی شورٹ سپیسیفک ٹو دہ پوائنٹ پلیز اگر آپ کو وائنڈ اپ میں کھولوں گا سر دو باتیں دو باتیں یا تو آپ اس کتاب میں سے یہ پہلی لائن ڈیلیٹ کر دیں یا تو اس کتاب میں سے پہلی لائن ڈیلیٹ کر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی حکمیت ہوگی اس لئے کہ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سود کا نظام اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے اور یا اس احوان میں یا تو اس احوان میں یا تو اس احوان میں کسی کو لا کر یہ بتائیں جی thank you thank you چنگیز احمد خان صاحب پوائنٹ آف آرڈر پہ چنگیز احمد خان صاحب آپ ہیں جی پوائنٹ آف آرڈر پہ دیا جی قرد عبداللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انجنئر حبید حسین حلقہ ان اسینتی سے اس ایوان کی سب کی طرف سے ان فلسطینی بائیوں کو جو اس وقت وہ گاس کر رہے ہیں پتے کر رہے ہیں اس ایوان کی طرف سے میں نے قرارداد جمع کیا ہے اس قرارداد کا مطلب میں بتا رہا ہوں یہ ایوان غزہ نہیں نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ حمید احمد خان صاحب حمید حسین حمید حسین صاحب آپ کو پتہ ہے کہ قرارداد یونینمسلی یہاں سب نے پاس کی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ ان سے سب سے علیہ دے ہیں دونوں سائلوں سے آپ بھی تو تھے نا آپ تشریف لگتے تھے نہیں دیکھیں دیکھیں اس طرح کی جو ہوتی ہے یہ جو قرارداد ہے وہ سب کو دکھائی جاتی ہے سب کو دکھا کے ان سے سگنیچر لیا جاتے ہیں اور یہ آلریڈی ہو چکی ہے جی کھولیں مائیک ان کا ایک بات کرلوں میں حکومتی وقت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ جو جمعت الویدہ پہ یوم القدس منایا جاتا ہے وہ حکومتی سطح پر منایا جائے میں اس ایوان کی طرف سے سب کی طرف سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ یوم القدس جو ہے جمعت الویدہ یہ حکومتی سطح پر منایا جائے